یہ سوزش بلگم کے جمع ہونے کا باعث بنتی ہے اور ناک کے آس پاس کے حصوں پر دباؤ ڈالتی ہے السلام ایکم گائز کیسے ہیں آپ سب امیدہ سب خیریہ سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سائنوسائٹس یعنی ناک کی جلیوں کی سوزش علامات وجوہات اور علاج تو گائز اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ کو وقت مقررہ پر مل سکے سائنوسائٹس کیا ہے سائنوسائٹس ایک ایسا انفیکشن ہے جو ناک اور حلق کے راستے میں جلن اور سوزش پیدا کرتا ہے اگر آپ کا ساتھ دکھ رہا ہے خاص طور پر آنکھوں کے گرد آپ خانسی روک نہیں سکتے اور کسی وجہ سے آپ کو سانس لینے میں دشواری ہے تو یہ سائنوسائٹس انفیکشن کا نتیجہ ہو سکتی ہے آپ کی آنکھوں اور ناک کے ارد گرد ہڈیوں میں پائے جانے والی خوکھلی کیوٹیز ہیں جب سائنوسائٹس انفیکشن ہوتا ہے تو ان میں موجود بریک بافتوں یعنی ٹیشو میں سوزش ہو جاتی ہے یہ سوزش بلگم کے جمع ہونے کا باحث بنتی ہے اور ناک کے آس پاس کے حصوں پر دباؤ ڈالتی ہے سائنوسائٹس کی وجہات حقیقتاً غیر قدرتی گزائیں غیر قدرتی مشروبات غیر قدرتی محول اور غیر قدرتی دباؤں کے نتیجے میں یہ مرض لحق ہو سکتا ہے سائنوسائٹس کی علامات مسلسل چھینکنا ناک کا بہنا ناک کا بند ہو جانا سر درد سر پر بوجھ فیل ہونا حلقہ بخار ہونا ازا کا ٹوٹنا ناک کی بندش کے سواب آواز باری ہو جانا سائنوسائٹس کا ٹریٹمنٹ نمکین پانی یعنی نیزل ڈروپس ناک کے سپریب ناک کا عام نمکین سپریب بلگم کو پتلا کرتا ہے اس سے ناک کے حصے عارضی طور پر صاف ہو جاتے ہیں سائنوسائٹس انفیکشن میں ناک میں ایک جانب سے پانی ڈال کا دوسری طرف سے نکالنا بھی تجویز کیا جاتا ہے یہ جراسیم سے پاک نمکین محلول ہونا چاہیے بھاپ اور گرم پانی چہرے پر گرم چیزوں سے دباؤ ڈالنے سے سائنوسس کے درد کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے پانی پینہ جسم میں پانی کی کمی بلگم میں اضافے کی وجہ بنتی ہے لہٰذا کافی مقدار میں صحت بخش مشروبات کا استعمال کریں سوپ اور شہد ادرک اور لیمو کے ساتھ چائے بھی پیس جا سکتی ہے گرم پانی کا استعمال کریں گرم پانی گلے کی خراش اور سوزش میں سکون پنچاتا ہے کروٹ سے سونا نزلے کو باہر نکالنے کے لیے سیدھا سونے کی بجائے کروٹ پر سونا چاہیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مستقبل میں سائنوس انفیکشن سے کیسے بچ سکتے ہیں نمبر ون نزلہ اور زکاہ میں مقتلہ لوگوں سے دور رہیے اس کے علاوہ صحت مند زندگی گزاریے جیسے کہ کافی نیند حاصل کریں تنوکن کریں اور صحت بخش گزائیں کھائیں سگرٹ نوشی سے پرہیز کریں سب سے اہم یہ کام کریں کہ ہمیشہ اپنے ہاتھ دھویں اور اس کے بعد کھانا پینا کھائیں تو گائز امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو اور اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا ظہار ضرور کیجئے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ تھانکس فور ووچنگ